رنگولی بھائی اے آر وائی فیضان نظر کلیکشن آج ہی سیف کریں انسٹنٹ گولڈ 15% اور اے آر وائی کوئنز 15% وزیٹ اے آر وائی سہولتبازار ڈاٹ پی کے سلاش اے آر وائی ڈیش فیشن وہ منگیتا رہے ہیں اس کا تو حق ہے اور ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں سات وقت بودرتا ہے کیمسٹری بائیولوجی بنتی ہے تو آنے والے وقتوں کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن زارا کی طرف جو جھکاؤ ہے نا سات کا وہ پتہ نہیں تھوڑا عجیب تھا لگتا ہے بس یہ ہی کہا تھا میں نے بھائی کو دیتا بے کل نہیں اچھا لگتا اللہ پچیس لاکھ روپے میں نے دے یہ پچیس لاکھ روپے کی بڑی رقم کیا کریں گے بچے سرورت خود سوچو سب سے پہلے ہنیون بر جائیں گے پھر جائے جو کریں وہاں پہ وہی رت لگائی ہوئی تھی اس نے یہاں کے دیئے ہی رت ہے زارا کا مو نہیں دلکھا آپ نے زارا کا مو دیکھے زارا کا مو دیکھے زارا کا مو دیکھے بھائی رہے میں زارا کا مو دیکھے ہی شادی کی تھی اس کی کوئی سرن بستو نہیں کی تھی ہم نے اس کی پساند سے کی تھی نا اسے کیا پرابلم ہے اسنا بھابی کیوں پسا کر رہی ہے دل میں بسا ہے ساپ ساپ دو سور روپی کی جوڑی ہے امی کے لئے دہائے لگے جانے گھر اللہ تو میرے دو سے کیا؟ دو سور آمی سور آمی امی کی لئج میں کام آئیں گے اللہ اپکو کچھ رکھے آپ دونوں کی جوڑی سلام دے آمی بیٹا بات سنو یہ میرا کارڈ ہے میں ڈاکٹر ہوں تم اپنی امی کو میرے کے لئے نکلی آنا میں ان کا فریم ایلاج کرتا ہوں سچی ہے میرے امی کا فریم ایلاج کریں گے لیتا ہوں گا چلو اب جاؤ اللہ آپ کو کوش رہ گئے سنو پھول اچھے نہیں لگتے تمہیں آپ کو نہیں لینے چاہیے تھا کیوں دیکھنے کے لئے لیا مطلب اگر دیکھنے کے لئے میرے ار طلاو پہنا رہے تو تمہیں خرچا کر پہنے لگی خرچا کر پہنے لگی وہ کیوں مانی جان کو پسند نہیں خرچا کر پہنے لگی یہ تم سے کس ہے ماہی نے بتایا تھا نا کہ اگر گجرے پہنے تو جن چمر جاتے ہیں تم شاید بھول رہی ہو ماہی نے یہ کہا تھا کہ اگر کواری لڑکیاں پہنے تو انہیں چمر جاتے ہیں مطلب یہ کہ جنات میں اٹلیس اتنی تمیز تو ہوتی نا کہ وہ میری لڑکیوں پر دورے نہ ڈالے ایکن اگر پھر بھی کوئی بکتمیز جنات آجا اور تم پر دورے ڈالنا شروع کر دے تو تم اس کو پتا دینا کہ میں میریڈ ہو میرا بندہ بہت گسے والے پھڑا ہو جائے گا کیا کہہ رہا پتی؟ مطلب یہ کہ امی کے گسے سے ڈالنا چھوڑ دو مطلب؟ مطلب یہ کہ امی کا گسہ بلکل تمہارے پیار کی طرح ہے یوں آتر یوں گائے پوچھت اب چلیں کیونکہ فون باری میں نہیں آئے گا جا کر فون لینا پڑے گا چلیں 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 ahaha ہماری سے وہاں مجھے تم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو سامنے ہی میری خیال تو رکھوں گی آپ دیکھیں گا میرہ کو جب اس نیا فون ملے گا کتنی خوش ہو جائے گی اوویسلی تم گفت کر رہی تو خوش ہوگی یہاں جان یہاں بڑے صاحب آپ چائے پینگے میں آپ کے لئے چائے لیا ہوں ہاں وہ اچھے یہ بتاؤ کہ رضیہ بیگم آگئی صاحب جی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہونے آئے ہوئے ٹھیک ہے مرمزہ بیار وہ تو صاحب جی صبح صبح گھر سے نکل گئے تھے اچھا ایسا کرو کہ نیچے لاؤنج میں چائے لیا ہوں میرے لئے ٹھیک ہے صاحب جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہو سن رہی ہوں دولی کی طرف رہ گیا تھا میں تو کیا کہا اس نے وہ تیاری سی کہ آپ کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ تو تم نے کیا کہا اسے میں میرا کیا بول سکتا تھا اس سے پوچھتے اس سے کہ وہ یہ بات آخر کیوں کہہ رہی ہے اس نے کہا کہ زہرہ کی شادی پر آپ نے کچھ اچھا سا لوگ نہیں کیا اس کے ساتھ کیا وہ یہ کہہ رہی تھی تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس کی آخر جرت کیسے ہوئی مجھ پہ بہتان بازی کرنے کی تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا ہاں میں کیا کہہ سکتا تھا اس سے تو مطلب تمہیں یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے کیوں کیوں ہے تمہیں اس کی بات پر اتنا یقین وہ جھوڑ بھی تو بول سکتی ہے آپ ہی وہ جھوڑ کیوں بولے گی تو پھر میں کیوں کروں گے اس کے ساتھ برا سلوک بہتر ہوگا اس سوال کا جواب نہ تم خود مجھے ڈو میری اس سے آخر کیا دشمنی ہے تمہیں اپنے جواب نہیں نہ اپنے سوال کا جواب مل جائے گا رکو کہاں جا رہے ہو مجھے جواب چاہیے تمہیں کیا واقعی لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے نہیں اے علی پٹا میری بات سنو میں علی اس سے کیا ہوا ہے بات ہی نہیں سنی تم نے کچھ کہا ہے توہا مطلب کیا کہا ہے میں نے یہی سے گیا ہے اس لئے تم سے پونچ رہی ہوں ایسا کیا ہو گیا امی میں نے کہا کہنا میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تم دونوں کھڑے تھے یہاں میں نے آواز دیا ہے تو جواب بھی یہ بغیر چلا گیا ہے کچھ یہ بھی ہوا ہے نا اس لئے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کچھ کہاں ہے تم نے امی میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا آپ کو آخر مجھ سے کیا مسئلہ ہے بھئی میں یہاں اپنا کھانا بنا رہی ہوں سیلیڈ بنا رہی ہوں میں تو کچھن میں اپنا کام کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہے اپنا کام کرو بس اپنی زبان کی کارڈ سے بچا لیا کہو سب کو اچھا تو پھر ایک کام کریں یہ لیں اور کارڈ در میری زبان شاید پھر آپ کو سکون مل جائے لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ دوں گلوں کے بھی نہیں زبان ہوتی ہے نا کچھ بول کے بھی نا وہ سب کچھ بول جاتے ہیں اسے تو بات ہی کرنا وہ سولے حضارہ سے ہوئی تھی تمہاری بات نہیں شادی کے بعد پہلی بار تو گھر سے نکھلی ہے وہ ایسے شکر ہے امی مامی کہیں ان دونوں کے ساتھ نہیں چلی گئی ارے اتنی بے وکوف تھوڑی ہے بھابی اب ساتھ ہی چل پڑھیں گی اٹھ کے بہت وہمی ہے وہ کچھ بھی گڑھ بڑھ کر سکتی ہیں بچکونی کی باتیں تو مت کرو اب اب چمہ چمہ آٹھ دن ہوئے دونوں کی شادی کو اللہ خوش رکھے ارے امی میں نے کیا کہا ہے آپ خود ہی بات شیڑتی ہیں پھر مجھے ہی بولتی رہتی ہیں کہ میں ایسی باتیں کر رہی ہوں اچھا نا ماف کر دو مجھے غلطی سے پوچھ لیا تھا چلو جلدی جلدی ہاتھ چلاو اب بو آنے والے ہوں گے اس کو بند درو جی جی ارے تم آگے ہیں بس آئے بھی جو مجھے ارد بردو تم جاؤ کیا ہوگی آلم صاحب آپ کو نوکروں کے سامنے ایسے ساوالات نہیں کرتے آپ کو پتا ہے ایک کی چار لوا کر یہ لوگ آگے باتیں بناتے ہیں بہت سے تم گئی کہا تھی آپ کو بتایا تو تھا میری ایک فرینڈ کے گھر میں کٹی پارٹی تھی وہاں گئی تھی ہو آپ آگے اپنا کام نمٹا کے ہاں مجھے کافی دیرو اسٹیڈی روم میں تھا ایک تو آپ اور آپ کی سٹیڈی بھائی کبھی ہمیں بھی وقت دے دیا کریں دیتا ہوں تو میں بھی بہت دیتا ہوں لیکن تم کہیں اور بزی ہوتی ہو سوال ہاں بھائی آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے جس طرح آپ کو شوق ہے سوشل ورک کرنے کا اسی طرح مجھے بھی بہت شوق ہے سوشل گیترنگ کرنے کا آلم صاحب مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی ہاں کہو کیا بات ہے وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ حیدر آباد والی جو زمین ہے اگر اب ہم اسے بیج کے کراچی میں اچھا گھر لے لیں تو کیسا آئیڈیا یہ کیسا لگا آپ کو what how is it possible what you say تم کہہ رہی ہو کہ میں وہ زمین بیج دوں ہاں تو اس میں حرجی کیا ہے آپ کو بتا ہے آپ سب لوگ پارٹی میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کراچی میں کیسے اپنے پیسے سیف کر سکتے اچھی جگہ گھر لے کر اور ویسے بھی اس زمین کا ہم کریں گے ہی کیا نہ تو آپ کے پاس وقتیں نہ زاویار کے پاس وقتیں کون اس کو لک آفٹر کرے گا میرے خیال سے یہی بیسٹ آپشن ہے کہ وہ زمین بیچ کر کراچی میں کسی اچھی جگہ ہم لوگ اچھا سا بنگلو دیکھ سکتے ہیں تمہار ہے بیغم ہمیں کراچی سے آئے ہوئے پین سال ہوئے ہیں اور تم اب تک اس زگہ کو بھولی نہیں ہو کراچی بھی کوئی بھولنے والی جگہ ہے ایک طویل عرصہ گزارا ہے ہم نے وہاں اور پھر آپ بھول رہے ہیں ہماری شادی بھی تو وہی ہوئی تھی ہم کیسے کراچی کو بھول سکتے ہیں جہاں ہم نے اتنا اچھا وقت گزارا ہے وہاں سے جوڑی ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں انہیں تو ہم نہیں بھول سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس میں ہرجی کیا ہے دیکھو بیغم یہاں کے لوگوں کو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو دین اور دنیا کا شعور دے سکیں اور اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے تو ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک تو آپ اور آپ کی نیکی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زمین بیش رہے ہیں یا نہیں بھئی میں زاویار سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا زاویار سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس کی ماں نے یہ زمین زاویار کے نام کی ہے زاویار سے تھی پوچھنا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا ہمارا زاویار پر اتنا بھی اختیار نہیں ہے دیکھو بیغم کسی چیز کی نگرانی کرنے سے وہ چیز اپنی نہیں ہو جاتی اور میں امانت میں خیانت ہرگز نہیں کر سکتا آپ ایک کام کریں آپ کو زاویار سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں خود اس سے بات کر لوں آپ یہ چائے پی لیں بس کر دے حمد صاحب آپ کو اپنے یہ دو دو روپے کے حساب کی پڑی بھی ہے میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ سے بری بات سن لیں آپ غلط بندے سے بات کر رہی ہیں تو آپ کہہ رہی نا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عدیل آئے گا اس سے بات کرنی جائے گا اس کا مسئلہ ہے خود ہی حل کریں عدیل سے کیا بات کروں وہ تو اس مسئلے کا حال بھی اپنی ڈاکٹری کی کتابیں میں ڈھونڈنے بیٹھ جائے گا ارے اس کو سمجھائیں نئی نئی شادی ہوئی ہے مغرب سے پہلے گھر آ جانا چاہیے باہر ہزار طرح کی بلائے ہوتی ہیں اور میں مہتر ماں کو دو بٹا لینے کی عادتی نہیں ہے سر پہ کھڑے بال باہر نکل جاتی ہیں اچھا بھئی ٹھیک ہے آئیں گے تو دونوں کو بٹھا کے ان سے بات کر لوں گا بڑی مہربانی آگی لیکن ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا اس میں کیا مسئلہ ہے بھئی بات ہی ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ گوریاں جو بغائی ٹپٹے کے پھرتی رہتی ہیں ان کو یہ جن اور چھڑے لیں کیوں نہیں چھپکتے تو کیا جواب تو ہوگا میں ہائے میری بلا جانے گوریوں کا کیا ہے وہ کا مسلمان تھوڑی ہوتی ہے نہ ہی ان کے جن مسلمان ہوں گے وہ تو کافر ہی ہوں گے نا تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے گوریاں ٹپٹا پہنے نہ پہنے وہ تو کپڑے ہی پہن لیں پورے تو بہت ہے آپ نے نہیں کرنی بات ساتھ ساتھ بتا دیں مجھے کل کلا کچھ ہو گیا آپ کو کوئی تھوڑی کچھ کہے گا سب لوگ تو مجھے پانے ماریں گے نا کہ بچوں کو کچھ نہیں سکھایا اس لیے کہہ رہی ہوں بار بار آپ سے ایسے اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس کیا آپ ایسے کریں کہ زہرہ کے لیے نا وہ توپی والا وہ جو ہوتا ہے وہ شٹل کاؤپ برکہ وہ سروا دے گھر سے باہر نکلے سے پہلے پہن لے گی نہ کسی کی نظر لگے گی نہ کوئی چڑیل نہ جن شٹل کاؤپ برکے کی بجائے سلیمانی توپی نہ رہے تو اس منوز کو نظر ہی نہ ایک کم بھاب کرنے کچھ کہا آپ نے تھا نہیں آپ اپنے دو جماں دو کے حساب میں لگے رہے ہیں ان سے چار ہاتھ میں خود ہی کرلوں گی آج آئے ذرا آپ کا لادلہ اور آپ کی لادلی آپ سے تو کوئی کام ہونا نہیں ہے موسیقا دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر دونڈے تجھے دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تجھے دل میں بسا ہے تم نے آنکھوں سے کہا جو میرے دل میں ہے سونا وہ سب رشتے نہ دے کیسے توڑ دوں تجھے دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی چاہے آج بھی اگر تم نہیں آتے تو تیسرا دن ہو جاتے سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب تمہارا اس گھر میں آنا بھی ہوگا یا نہیں ایسے کیوں کہہ دیئی زارہ جو چلی گئی اس گھر سے تو تمہیں لگتا ہے میں صرف یہاں پہ زارہ کی ایسا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تم نے وہ کو تو نہیں کہا جو تم کہنا چاہتی ہو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی یا لازم ہو جا اگر میں تم سے ناراض ہو جاتی ہوں تو مجھے منانے کے لئے تم کیا کرو گے میں کیا کروں گا میں چھستے چلانے میں رہا گوں گا مر جاؤں گا لیکن میں منا دوں گا اگر تو تم ایسی باتیں کرو گے نا تو میں خود تمہیں چھت سے دھکا دے دوں گے اور مرنے بھی نہیں دوں گی ساد ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں مجھے منانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ایسا تو تب ہی ہو سکتا ہے اگر تو نشتے نوازی نہ ہو اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے روٹ نہیں نہ دیں چلوا دارا تم ساتھ مجھے روٹ نہیں دوں گا سہها تب ہمتے آپ کیا آپ بھائیں64 بھائیں کو بھائیں روٹ نہیں دیں روٹ نہیں ہے یا بھائیں بھائیں habtیاں روٹوں پر highway جانتا ہے ub پتہ نہیں اچھی بھی ہے یا نہیں کیونکہ مزارہ نے نہیں بنائی آج بہتہ شمید 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 تو اللہ تمہاری دادی اممہ کے سارے گناہ ماف کر دے پورا ایک مہینہ گھر سے باہر موں ہونی نکالیں گے تھا مجھونا لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں توبہ توبہ دیں گے کوئی پروائی نہیں ہے باہوں میں وائے ڈال کے سرکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں ساد جی رکھو مجھے بات کرنے تم سے جی بولیں دیکھو ڈالی کو میرا پیغام دینا اسے کہنا اگر اسے مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈاریکٹ آ کے مجھ سے بات کرے یوں علی کو میری شکایتیں لگا بند کرے اسے ویسے بھی اس سے کوئی فائدہ تو ہونے نہیں والا کیا مطلب کچھ کا ہے اس نے یہ تمہیں وہی بتائے گی میں نے بس تمہیں یہ میسیج دینا تھا خدا حافظ ساتھ مجھے 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 موسیقی موسیقی اسلام علیکم نہ مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کہ یہ کوئی وقت ہے شنیفوں کے گھر پاس آنے کا موسیقی کب سے میں انتظار کری ہوں کب سے پریشان بیٹھی ہوئی کوئی خیال ہے تم لوگوں کو آپ کو پتہ تو تھا امی ہاں ہاں پتہ تو تھا لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ تم لوگ ساری شامی گر سے باہر گدار کے آ جاؤ گے منا بھی کیا تھا کہ نہیں نہیں شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی مغرب سے پہلے میں نے گھر آ جانا لیکن نہیں حرام ہے جو اس گھر میں کوئی میری بات ہی سن لے دل میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے نہ اسی کیا دیکھ رہے ہو میں بتا رہی ہوں نا تمہیں یہ کیا بتائے گی جب میری شادی ہوئی تھی نا تو اللہ تمہاری دادی اممہ کے سارے گناہ ماف کر دے پورا ایک مہینہ گھر سے باہر موہ نہیں نکالنے گیا تھا مجھونا لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں توبہ توبہ کوئی پروائی نہیں ہے باہوں میں باہے ڈال کے سرکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ کیوں پہن لیے تم نے ہائی اللہ بڑا غرق ہو جائے کیوں بھود پریت لگوا ہوگی پیچھے نئے نئے شادی ہوئی ہے یہ نہیں پہنتے تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا کچھ نہیں سمجھایا سسرال بھیلنے سے پہلے تمہیں اب میں ان سے باتوں پر یقین نہیں کرتی ہیں اور گھر سے باہر بوجھنے سے پہلے بس حفاظت کی دعا پر کر بھیج دیتی ہیں لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میں تو نہ اتار دیتی ہوں رکو زارہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھچڑے اتار دیں کی ہے کیا ہوں گے آپ کو امی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کمزو اور ایمان والے ایسی باتیں کرتے ہیں اور میں نے تو آج تک نہ ہی دیکھا اور نہ ہی سنے کہ نیولی میریٹ کپل باہر نہیں جا سکتے اور جہاں تک بات گجرو کی ہے تو سہرے سے لے کر مسہری تک ہر جگہ پھولی پھول ہوتے ہیں وہاں تو کوئی جننی آتے کسی باتیں کریں آپ نہ اگر تم نے کچھ نہیں دیکھا اور تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اللہ بکش کرتی تھی پتہ نہیں کونسی باتیں لے کر آب بیٹھ گئی کوئی بات نہیں ہے دین اگر مومانے جان کو پسند نہیں ہے میں یہ اتار دیتی زارہ اور آپ نے مت سے کچھ ہے نا کہ میری امی نے مجھے کیا سکھا ہے میری امی نے مجھے بڑوں کا عدب کرنا سکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر نقصان بھی ہو جائے تو بڑوں کی بات سنو چاہے دل نہ مانے پھر بھی موسیقی دیکھ رہے ہو نہ تم دیکھ رہے ہو کھڑے کھڑے کس بھر لمبی زبان ہے اس لڑکی کی تمہاری ماں کو ہزار باتیں سنا کے چلی گئی ہرام ہے جو لفظ نکلاو تمہارے موں سے یہ عزت رہ گئی اب میری اس گھر میں موسیقی 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 کنگ موسیقی موسیقی بھائی، تین جلدی آگے ہاں، کیوں؟ نہیں وہ، جب تک آپ کا دل نہیں بھڑتا، آپ تب تک وہاں سے آتے نہیں ہیں نا زارہ نہیں ہے اس لیے تم ایسا کس نے کہہ دیا کہ میں وہاں زارہ کے لیے جاتا تھا اچھا، تو موڈ کیوں آف ہے آپ کا؟ میرا موڈ ڈبلکل صحیح ہے پھر، ہم نے کہاں ہیں؟ ابھی لیتی ہیں رام کے نکھلے، آپ کے لیے چاہیے لاؤں؟ نہیں، نہیں، میں پی کر رہا ہوں چاہیے اچھا یہ بتاؤ کہ علی یہاں پر آیا تھا علی تو نہیں آئے، کیوں؟ نہیں، ویسے ہی، وہاں پہ نیتا مجھے لگا شاید جہاں پہ آیا ہو نہیں، آج تو نہیں آئے، سب ٹھیک تو ہے گھر پہ، آمین، زارہ خوش تو ہے؟ خوشی ہوگی، عدیل ہے نا اس کے ساتھ خوش رکھنے کے لیے لیکن آپ کی دوست تو چلی گئی نا بھائی؟ مس کہہ رہے ہوں گے، اس لیے جلدی آگے تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا کہ میں اسے مس کر رہا ہوں؟ بھائی، آپ کی شکل پہ صاف لکھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ایک کام تھا، میں اس لیے جلدی آگے گھر پہ اچھا؟ کہہ رم نی کو بتا دینا کہ میں رات میں لیٹ آؤں گا اوکے زاویار بیٹا؟ جی مامی؟ ہرے بیٹا، ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ اور میں دیکھ رہی ہوں، تم آج کل بہت لیٹ بھی آ رہے آفیس سے، سب خیریت تو ہے نا؟ مامی ایک امپورٹن پروڈیکٹ چل رہا ہے آفیس میں، اس کی ڈیڈ لائن بھی بہت قریب ہے، تو بس مجھے وہ پروڈیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے، خیر آپ بتائیں، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ارے ہاں، میں تو بھولی گئی، ایک ضروری بات کرنے آئی تھی تم سے جی بتائیں دیکھو زاویار بیٹا، میں نے تم میں، فرہ اور آیان میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا جی لیکن جب زایان میں باہر شادی کیے، تمہارے مامو ٹوٹ سے گئے، ان میں اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی جی مامی تو، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ کام کاش نہ کریں، ظاہر ہے اب ان کی ایج بھی نہیں رہی، اکیلے کتنا منیج کریں گے وہ جی مامی، میں بھی مامو سے یہی بات کہتا ہوں تو، تم اپنے مامو سے کہو، انہیں سمجھاؤ، حیدر آباد والی زمین بیج دے جی اب، تمہیں کوئی اتراز ہے؟ نہیں، اتراز تو نہیں ہے، لیکن وہ تو امی نے مجھے اچھی طرح پتا ہے، وہ زمین تمہاری امی نے تمہارے نام کی تھی لیکن بیٹا وقت بہت بدل گیا ہے، اس جگہ کے وہ ویلیو نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی میرا تو مشورہ یہی ہے تمہیں، تم ہیتر آباد والی زمین بیج کے، کراچے میں کسی اچھی جگہ کا اپنی زمین لے لو دیکھیں مامی، یہ فیصلہ تو مامو ہی لے سکتے ہیں، میں نے کبھی ان معاملات میں انٹروفیر نہیں کیا، مامو ہی دیکھتے آئے یہ ساری چیزیں تو بس بھی ٹھیک ہے، تمہارے مامو کو میں منا لوں گی، بس تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے جی تیرو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم کبھی کسی چیز کے لیے منا نہیں کرتے، رات بہت ہو گئی، اب تم آرام کرو جی، ٹھیک ہے کون؟ میں او میرہا ہوں اپنے بابی اور یہ دیکھو مائے لی کیا لائی؟ کیا لائی آپ میرے لیے دیکھو آپ مائے لیے موبائل آئی ہیں؟ تانکیو سو مچ بابی، تانکیو تو آپ کو یہ بہت سکتا ہے شکریہ کیا ما بابی شکریہ 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 ادیل بھائی صاحب نے محبوبیل کی بارے بات کی تنہوں نے کچھ کہا تنہیں آپ کو نہیں انہوں نے کہا کہنا تھا ام ساری آپ ٹھکی آئی ہوں گی اب جا کے ریشٹ کرلیں میں بھی بس ریدنگ کر رہی تھی چھٹیوں میں کافی کام جمعا ٹھیک ہے تم پر ہائی کرو کچھ پی چاہیو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے 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 کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیلا آپ مزاک کر رہے تھے آپ کے مزاک نے میری جان نکال دیا ہے آئندہ یہ بات مت کرنا ساکر ہے تمہیں میری بھی ملج عدیل تم نے جو کچھ کا نامی سے بالکل ٹھیک گا پتہ نہیں کیا ہے امی کو ہر بات کو اتنا اگزیجریٹ کیوں کرتی ہیں اتنی دیر تھوڑی لگائی تھی ہم نے کچھ بھی نہیں ہے عدیل انہوں نے جو کچھ بکھا صرف فکر میں کہا آئندہ ہم بھی خیال رکھیں گے اپنی در باہی نہیں رہیں گے یہ کیا بات ہوئی دیکھو میں ہوں نا میں بات کروں گا ابو سے سمجھائیں گے وہ نہیں آپ مامو جان سے کچھ نہیں کہیں گے میں نہیں چاہتی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا محول خراب ہو سچوڑ نہیں کروں گا ابو I promise ویسے یہ کچھ رو تو پہن سکتے ہیں تو کوئی چین بھی نہیں دیکھتے ہیں ہی نہیں میں توڑا برا ہوں اس کو پہنانے میں بسٹل کوشش کر رہا ہوں ایدو سی سی پورفیکٹ تینکیو می پلیش مارد چید اگری اچھو اچھو ہم ایک انتم سیزا دانی مورد مورد درس جو